بلدی ڈیویجن کشن باغ میں کارپریٹر نے کیا پیدل دورہ پرانے شہر کے علاقے کشن باغ بلدی ڈیویجن کے اسد بابا نگر محمود نگر نجم نگر کے مختلف علاقوں میں کارپریٹر نے بلدیا کے عہدداروں کے ساتھ تفصیلی سے دورہ کیا عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور مسائل کو دریافت کیا آبرسانی سیوریٹ لین سے ہو رہی پریشانیوں سے بلدیا کے عہدداروں کو واقف کروایا گیا زیر التوا کاموں کو اور مزید ترقیاتی کاموں کو جل از جل مکمل کر لینے عہدداروں نے دیا تحقن اس موقع پر کارپریٹر بلدیا کے عہدداروں سرگرم ملیس کے کارکنان بھی موجود تھے indtoday.com کے نمائندے سے باتشیت کرتے ہوئے کارپریٹر محمد سلیم نے بتا آج آلی جناب بہرستان سردین صاحب کی ہدایت پر کشنباق ڈیویزن میں اسد بابا نگر محمود نگر نجم نگر کا دورہ کیا گیا پورے میرے ساتھ جو ہے بلدیا کے جی اچ ام سی کے اور جو ہے وارٹروس کے سینیٹیشن کے پورے لیبر سپرویزر سب ساتھ ہے ہمارے میرے ساتھی رفقہ دورہ کیا گیا پورے کاموں کا جائزہ لیا گیا انشاءاللہ پبلک کو تکلیف ہے اس لئے ہم خاص کر یہاں پہ دورہ کیے ہیں انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے سب سے پہلے تو ہمارے جی ام صاحب کو لانے کا مطلب یہ آپ جو ہے جی ام صاحب ہمارے بھارکور صاحب بہت یہاں کے پرانے میرے سب پورا ایریا دیکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کاما جلد سے جلد چھوٹے انشاءاللہ فالو کریں گے جو چھوٹے موٹے کام ہیں انشاءاللہ جلدی ختم کر لیں گے سینیڈیشن کا کام بھی تھوڑا باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے وارٹروس کے کیچ پیٹ وغیرہ ہے پولیشن کا پرابلم مین پرابلم پولیشن کا ہے انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے جی ام صاحب ہمارے کو تیخون دیئے ہیں کہ پولیشن ختم کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ کام کے بعد پھر ہمیں کافی صاحب آپ لے کے شہر حیدرباد میں ججس کے لیے تربیتی پروگرام منعقیت کیا گیا دہ انٹرنیشنل سنٹر فور آلٹرنیٹیف ڈسپیوٹ ری سلیوشن کے زیر احتمام یہ پروگرام منعقیت کیا گیا تھا عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی جل ایکسوی کے لیے ججس اور ایڈوکیٹس کے لیے تربیتی پروگرام منعقیت ہوا indtoday.com کے نمائندے سے باتشیت کرتے ہوئے انچارج اور سیکریٹری جل این مورتی نے بتا آج ادھر اپنا ICDR انٹرنیشنل سنٹر فور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ریجنل سنٹر کا انچارج جو آج سٹی کے سارے جججوں کو جو میڈییشن کا ٹریننگ دیے ہوئے اس میں ساٹھ میڈییشن میں جججس جائن ہوئے اور پچاس لائرز جائن ہوئے تھے اس میں یہ ایکچلی انسٹیوشن چیف جسٹس آف انڈیا کا ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف انڈیا چیر میں اور اپنا جو آندرپدیش اور تلانگانا کیا جو چیف جسٹس آف آندرپدیش ان تلانگانا اس کا چیرمن ہے اور پیٹرن ہے یہ ساپ نے ہمارا کو جو کچھ بھی ان کا آرڈرس کے حساب سے ہر مہنے ہم جو ٹریننگ پروگرام جسٹس کو اور لائرز کو دیتے ہیں اس کی وجہ سے آرپیٹریشن میڈییشن کانسیلیشن کا ٹریننگ اپنا جو کیسز وغیرہ جو کورٹوں میں ابھی زیادہ ہوتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے یہ میڈییشن وغیرہ ٹریننگ دینے سے ان کو کیا ہوتا ہے کورٹ میں جو کورٹ کا لیٹیگیشن سے بڑھنے کا یہ کم کرا سکتی ہے اور اس سے فائدہ کیا ہے اپنے کو ریگلر جو پارٹیز آؤٹسیڈ کورٹ سیٹلمنٹ کر سکتے اس کو اور کر کے اس کو کیس کا جلدی سے جلدی ٹائم میں اس کو اپنا جو کچھ بھی ڈسپیوٹ ہے اس کو لوگ سال کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا ٹائم اور کاسٹ بھی ان کا بہت کم کاسٹ میں چلے جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو جنگو اور لائروں کو یہ ٹریننگ دینے سے ان کو اس کا کیا پروسس ہے جو لیگلی پروسس ہوتا ہے اس کا آڈرس کیسے جینا اس کا جیجمنٹس کیسے دینا اور اس کا سسٹم میڈییشن کیسے پروسیڈنگ کرنا ہے یہ پورا سکرم کورٹ کی گائیڈ لینز کی ساب سے ہوا ہے اور وہ پورا ہماری انسٹویشن جو اے دی آر کا انسٹویشن ہے وہ یہ سارے ٹریننگ دینے سے ان کو بہت اچھا ٹریننگ ملتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایمپلیمنٹ کر کے اس کا فائدہ اپنا جو آرڈنری لوگ رہتے ہیں باہر رہتے ہیں ان کا وہ فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایک نیا نکالیتے ہیں اس کا جو ماریفکیشن کیا ہیتے ہیں لاسٹ یر آرڈیٹریشن ایمینڈمنٹ آکٹ 2015 نکالیتے ہیں وہ ان کے فائدہ لوگوں کے لیے جیادہ جانا یہ ویسٹن کنٹریز میں جیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے اپنا انڈیا میں بہت کم ہو رہا ہے اس کا استعمال توڑے بہت لکوناس تھے جو پہلے جو ایک نکالیتے ہیں اس کو اوورکم کر کے جو دو سو بندرہ کا ایک نکالا ہے اس کا ابھی جیڈ جون سے اور جو لائروں کو ٹریننگ دینے سے کیا ہوتا ہے اوورنے زیادہ بڑھتا ہے اور اس کو کور کے باہر ریزال کر کے اس کو کاؤن فلیس کو ریلہ کر کے اس کا جیڈمنٹ لے سکتا ہے یہ کتنی دن سے چلتا ہے یہ انسٹوشن کم سے کم بیس سال سے چل رہا ہے شہر حیدرباد میں مور کو سرعام پھڑتا دیکھ کر اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پرانے شہر کے علاقے بارکس کے حمزہ کالونی میں مور سرعام گھوم رہا تھا مخامی نوجوان سید سالے جلانی نے اسے پکڑ کر چندرینگوٹا پولیس کے حوالے کر دیا بیرو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم زو میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازمین کی کچھ دیر کے لیے بائیکاٹ شہر حیدرباد کے بہترپرا علاقے میں واقعے نیروزولرجکل پارک میں تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ٹگٹ کاؤنٹر بند رہا جس سے دور دراز سے آئے افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ذرائع سے معلوم ہوا کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازمین کی تنقاہ میں سے کچھ رخم کو کٹ کر دیا گیا جس سے ملازمین برہم ہو کر کچھ دیر کے لیے بائیکاٹ کر دیا پھر بعد میں وہ ملازمین باہل ہو گئے اور ٹگٹ کاؤنٹر کو بھی کھول دیا گیا آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم کے نمائندے نے کیوریٹر سے اس سلسلے میں باتشیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا بیورو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم میں آلوال سے آیا ہوں آکے ایک گھنٹا ہو گیا ابھی بھی ویٹ کر رہا ہوں بس زو اوپن تھی تو ہم کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ بند رہے گا کر کے ہم آگے پورا فیملی لے کے ابھی یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں میرا نام ہے نوین میں میدی پتنم سے آیا ہوں یہاں زو بہت دیر سے بند تھا ابھی تک آیا ہے تو ابھی اسکولا ہوا یہ ٹکیٹ کاؤنٹر کنے بہت جنے ہیں میرا فرینڈز ابھی بھی مہاں تیرے ہوئے ہیں وہ ٹکیٹ کاؤنٹر کنے ہیں ٹکیٹ نہیں ملا بھی تک بہت دم دم ہو رہا دو گھنٹے ہو گیا میں آکے یہاں ہم گھتوال سے آیا ہے ہم جو پر دیکھنے کے لئے آیا ہے توڑی در پہلے جو پر بن ہے ابھی کھلا ہے ٹکیٹ ٹکیٹ بہت ٹکیٹ کاؤنٹر میں بہت رش ہے ایم شنمائی ہم گھتوال ہم گھتوال سے آئے ہیں ہم گھتوال سے آئے ہیں ہم گھتوال سے آئے ہیں ٹکیٹ کاؤنٹر کاؤنٹر ہم گھتوال سے آئے ہیں سارے جو دیکھنے کے لئے بہت ایکسائٹنگ سے آتے ہیں پھر یہ درنا سٹائک کیا ہے سنٹرل حج کمیٹی کے چیئرمن چودری محبوب علی خیسر نے ہیدرباد پہنچ کر نامپلی حج ہاؤس میں تفصیلی سے دورہ کیا تلنگانہ حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر ایسے شکور کے کاموں کو دیکھ کر انہوں نے ان کی حمد افضائی کی اور مختلف امور پر بھی انہوں نے بات چیت کی بیورو ریپورٹ indtoday.com سب سے پہلے تو تمام پریس کے لوگوں کا ویلکم ہے اور شکور صاحب نے انٹریڈیوز کر آئی دیا فندی میڈم ہیں تیب فندی آپ ہی کیا کی ہیں اور اس بار حج کمیٹی کی ممبر نومنیٹ ہوئی ہیں اور سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ حج کمیٹی جو بنی تو اس میں کچھ تاخیر ہوئی گرمینہ دیر ہو گیا اور حج ہم لوگ کے بالکل نزدیک تھا اسے لیے